ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا سورج گرہن کے حوالے سے کہ آٹھ نومبر کو جو چاند گرہن لگے گا اس کے پری اور پوسٹ افیکٹس کیا ہے اس عمران خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کس طرف یہ پاکستان کے ذائچے کو اور عمران خان کے ذائچے کو اس چاند گرہن کے حوالے سے جانتے ہیں کیونکہ چاند گرہن کو بھاری سمجھا جاتا ہے پاکستان کا ذائچہ خان صاحب کا ذائچہ کافی حد تک سیملر پیرلل چل رہا ہے بلکہ میں تو خان صاحب کے لئے بھی یہی کہوں گا کہ جتی دیر وہ موو نہیں کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں سورج کمر کی تلاوت ان کو سننی چاہیے کب پاکستان انٹینشنوں سے نکلے گا اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ اسٹرو پامیس رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں سماجی ہو معاشرتی ہو اس کے معاملات پر ہم ان سے ہلپ لیتے ہیں آج کا ناظرین جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی زبردست ہے ویڈیو آپ نے شروع سے لے کے انڈ تک دیکھنی ہے ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا سورج گرہن کے حوالے سے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے پری اور پوسٹ افیکٹ بھی بتائے تھے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بھرپور دیکھا ہے اور کمنٹس بھی ہمیں ہم نے ریڈ کیے تھے آپ کے لیکن اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آٹھ نومبر کو چاند گرہن لگ رہا ہے اس حوالے سے آج میں ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوں کہ آٹھ نومبر کو جو چاند گرہن لگے گا اس کے پری اور پوسٹ افیکٹ کیا ہیں کیا پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کیا یہ اس کے افیکٹس جو ہیں پری افیکٹس ہیں یا آگے معاملات ایسے ہونے والے ہیں کیا معاملات ہیں کس طرف یہ پاکستان کے ذائچے کو اور عمران خان کے ذائچے کو اس چاند گرہن کے حوالے سے جانتے ہیں کیونکہ چاند گرہن کو بھاری سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں ٹھیک اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے سر ایک بہت ہی بھاری واقعہ پیش آیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ خان صاحب کی حفاظت فرمائے اچھا مجھے بتائیں کہ سر یہ چاند گرہن آٹھ نومبر کو لگ رہا ہے اس پہ ہم نے ویڈیوز بھی کی ہیں وہ ناظرین بھی دیکھیں گے مجھے بتائیں کہ یہ کیا پاکستانی سیاست اگر اس سے ریلیٹ کرے کیا یہ وقت ہی بھاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا صحیح وقت کے اوپر صحیح سوال آپ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے لئے دعا پورے پاکستان کے لئے دعا اور جو عمران صاحب کے ساتھ ساتھی ان کے زخمی ہوئے ان کے لئے صحت کی دعا ہے دل سے دل کی گہرائیوں سے کیونکہ ایک کاؤز کے لئے وہ لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے اور بڑا آبویس ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لئے جو ہے وہ نکلے ہوئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو وقت ہے چاند گرہن جو لگ رہا ہے آٹھ نومبر کو یہ جزوی طور پر نظر آئے گا پاکستان میں مگر ظاہر ہے یہ مختلف جگوں کے اوپر پورا بھی نظر آئے گا پوری دنیا میں جہاں پہ جب بھی چاند گرہن یا سور گرہن لگتا ہے نظر آئے یا نہ آئے اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں چاند گرہن جو ہے آٹھ نومبر کو یہ لگ رہا ہے ٹارس میں ٹھیک ہے سور سور مختلف اس کی پرنانسییشنز ہیں ٹارس میں لگ رہا ہے ٹارس جس کا لڑ ہے وینس اور وینس کا سیکنڈ ہاؤس جو ہے وہ ہے لبرا ٹھیک ہے جی وینس جو ہے سیاست جب بھی پڑھی جاتی ہے کسی ملک کے ذائچے میں کسی انسان کے ذائچے میں پولیٹیشن کے ذائچے میں تو وہ ہم ہمیشہ وینس سے پڑھتے ہیں وینس جو ہے وہ گارڈس ہے بیوٹی کی وینس جو ہے وہ رول کرتی ہے لیکشریز پہ ٹھیک ہے اور پولیٹکس بھی ہمیشہ وینس سے پڑھی جاتی ہے تو اب لبرا جو ہے وہ خان صاحب کا جو ڈی ایک سائن ہے ٹھیک ہے جی اور پولیٹکس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اسی طرح پاکستان کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم پاکستان کی پولیٹکس کو بھی وینس کے ساتھ ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے گرہن جو ہے وہ لگ رہا ہے ٹورس میں اس کا مطلب ہے وینس کے اوپر اس کا ایفیکٹ آئے گا ٹھیک ہے تو وینس کے اوپر ایفیکٹ آنے کا مطلب ہے کہ سیاست بھی ایفیکٹ ہوگی ٹھیک ہے اور سیاست کے ڈینامکس جو ہیں وہ بہت حد تک چینجھ ہوں گے ٹھیک ہے اس کا پری ایفیکٹ آئے گا آیا بھی ہے اب لبرا کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو خان صاحب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو خان صاحب پہ بھی ایفیکٹ اس کا آیا ہے کو ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرے گا اور وہ چیز خان صاحب کے ساتھ بھی ریلیٹ کرے گی یعنی میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ پاکستان کا ذائچہ خان صاحب کا ذائچہ کافی حد تک سیملر پیرلل چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب مین چونکہ دیکھیں اس وقت سیاست کا موضوع پوری دنیا میں خان صاحب کی سیاست ہے لانگ مارچ ہے اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے دنیا کا کوئی بھی اب جریدہ اٹھا کے پڑھ لیں اخبار پڑھ لیں آپ چینل دیکھیں کوئی بھی وہاں پہ خان صاحب کے لانگ مارچ کا ذکر ضرور ہو رہا ہے خان صاحب کی جو پولٹیکس ہے اس کا ذکر ضرور ہو رہا ہے تو اسی طرح جو اسٹرالوجی ہے ہم اس کو بھی جب ڈے ٹو ڈے بیسز کے اوپر ایکزیمن کرتے ہیں اس کو اس سے کیلکولیشنز ہم ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے آہ چاند گرین سے کیا ایفیکٹ آیا سورج گرین کے ایفیکٹ سب نے بتایا تھے تو یہ واقعی چاند گرین کے ایفیکٹس ہیں اور یہ اس کے پری ایفیکٹسوں ہیں اس کے پوسٹ ایفیکٹس بھی آئیں گے آٹھ ساری کو جب یہ لگے گا اس کی ایک ہم نے ویڈیو کی ہے آہ پوسٹ ایفیکٹس کے بارے میں وہ الیدہ ہے مگر یہ پری ایفیکٹس کا ایک حصہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہوئی ہے اور ابھی آہ آٹھ ساریخ میں کچھ دن ہیں اس کے پری ایفیکٹس جو ہیں وہ ابھی اور بھی آپ کو کچھ دو یا تین پری ایفیکٹس جو ہیں نا آہ بڑی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی اس کے اندر بڑی بڑی انہونی سی چیزیں جس کو کہتے ہیں نا آہ آنسین آنفورسین ہیپننگز جو ہیں وہ آپ کو آہ نظر آئیں گی پاکستان کی پولیٹکس کے اندر سار یہ پوری دنیا سے ریلیٹ کریں اگر ہم اس کو کیونکہ پوری دنیا میں لگ رہا آپ نے جو نیکس ویڈیوز کی ہیں اس میں لوگوں کو بھی ذرا بتائیں کہ کس کس بیسس پہ آپ نے ویڈیوز کی ہیں جا کے لوگ جو ہیں وہ ویڈ کریں اس ویڈیوز کا دیکھیں اب میں مثال دیتا ہوں کہ اب یہ شروع ہو رہا ہے گرین لینڈ سے ٹھیک ہے اور گرین لینڈ کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا ڈیریکٹ ایفیکٹ ہے ٹھیک ہے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ایفیکٹ ایفیکٹس ہیں ایفیکٹس ہیں ایفیکٹس ہیں یو ایس میں نظر آئے گا اس کے اپنے ایفیکٹس ہیں ریڈی ایشنز ہیں اس میں مدد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تو کہا ہے کہ نمازِ قصوف نمازِ خصوف جو ہے وہ آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اس کے جو بھی ریڈی ایشن کی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے بچنے کے لیے جو ہیں وہ آپ لیں آپ ہم سے گائیڈنس لے سکتے ہیں کسی سے بھی آپ جس سے چاہیں جس کا جس سے آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں ہمارا اگر ہم سے پوچھنے چاہیں گے ہم بھی آپ کو پراپرلی اس کو گائیڈ کریں گے آہ دیکھیں دنیا کے اوپر اس کا ایفیکٹ یہ ہے گا پری ایفیکٹ جو ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں پری ایفیکٹ یہ ہے یہ ہم پانچ چھے دن کی بات کر رہے ہیں ابھی جو گزرنے ہیں ٹھیک ہے آٹھ تاریخ تک اس میں یہ ہوگا کہ آہ نیچرل کلیمیٹیز جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ ماف کرے اللہ تعالیٰ ماف کرے زلزلہ ہو سکتا ہے کوئی کوئی سمدری طفان ہو سکتا ہے پوری دنیا کے اندر میں بات کر رہا ہوں دنیا میں ہم لوگ بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے ہم پہلے ہی جو ہیں سلاب کی جو متاثر سلاب سے متاثر ہوئے ہیں اللہ پاک ہمیں بچا کے رکھے میں بلکہ سب آڈین سے دعا کروں گا اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہر طرح سے خیر خیریت رکھے اور دعا کریں پاکستان کے لئے یہ پری ایفیکٹ جو ہے نا یہ اسیبلش ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے سر پوسٹ ایفیکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کب تک رہتے ہیں مطلب کوئی وقت ایسا ہے کہ جب یہ ختم ہو جائیں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ اب آج کا نیا سورج نکلا ہے اور چاند گرین بھی ختم ہو گیا اور یہ اس طرح کی جو بھاری دن ہیں وہ ختم ہو گئے دیکھیں that all depends ہم کونسی اسٹرولوجی کو کونسی اسٹرانومی کو فالو کر رہے ہیں usually جو ایفیکٹس رہتے ہیں وہ دس سے پندرہ دن تک پوسٹ ایفیکٹس دس سے پندرہ دن پہلے پری ایفیکٹس شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دس سے پندرہ دن تک ٹھیک اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دو ماہ پہلے کچھ لوگ کہتے ہیں دو ماہ بعد مگر اگر ہم دیکھتے ہیں تو دس سے پندرہ دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اگر آپ آن ورڈز میں لوگوں کو سمجھائیں کہ چاند پورا ہونے کے بعد جب نیا چاند نکلتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ معاملہ تو نہیں ہے نہیں چاند تو ویسے ٹھیک ہوتا ہے یہ تو چاند گرین جو ہے نا یہ بسیکلی چاند گرین سورج گرین یہ تین چیزیں ہیں جو موو کر رہی ہیں ٹھیک ہے سٹٹک ایک تو سٹٹک ہے نا سورج جو ہے زمین ہے ٹھیک ہے اور چاند ہے تو یہ تینوں کی جو مومنٹ ہے یا سٹٹک ہونا اس سے بھرپا ہوتا ہے نا چاند گرین یا سورج گرین تو چاند تو ٹھیک ہی ہوتا ہے سورج بھی ٹھیک ہوتا ہے مگر ایک خاص وقت ہوتا ہے جب یہ یا جا چاند زمین اور سورج کے بیچ میں آ جاتا ہے یا سورج جو ہے اس کے اوپر ایفیکٹ آ جاتا ہے دن کے وقت ہو تو سورج گرہن ہے رات کے وقت ہو تو چاند گرہن ہے اچھا سر عمران خان صاحب اس ٹرم جو مشکل وقت چل رہا ہے آئی ہاپ کے خان صاحب کے قریبی جو ساتھی ہیں وہ بھی ویڈیو دیکھتے ہوں گے تو آپ کچھ پڑھنے کے لیے بتا سکتے ہیں خان صاحب کو کہ جو یہ معاملات اس ٹرم چل رہے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں کیا پڑھنا چاہیے ان کو اس معاملات میں دیکھیں جب چاند گرہن لگتا ہے نا تو سورج کمر کی تلاوت وہ ہونی چاہیے بلکہ میں تو خان صاحب کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ جتی دیر وہ موو نہیں کر رہے ہیں یا بیٹھے ہیں سورج کمر کی تلاوت ان کو سننی چاہیے لگا لیں پڑھ لیں اس کو یہ ہونا چاہیے اور وائٹ کلر کی چیز کا جو صدقہ ہے وہ خان صاحب کو دینا چاہیے خان صاحب کے ساتھی جو ہیں جو زخمی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جان تو سب کی برابر ہے نا ٹھیک ہے خان صاحب لیڈر ہیں اس لیے تھوڑا ہائی لائٹ ہیں مگر جان سب کی برابر ہے ٹھیک ہے اس میں وہ کوئی فرق نہیں ہے کہ جی خان صاحب کی جان زیادہ قیمتی ہے یا ٹھیک ہے سب کی جان برابر ہے سورج کمر جو ہے وہ آفٹر پری ایفیکٹ اور آفٹر ایفیکٹ سے بچنے کے لیے پلس وائٹ کلر کی چیز کا صدقہ جو ہے وہ اور سورج کمر کے علاوہ جو یا ہیو یا قیوم برحمت کا استغیث جو ہے اگر اس کو پڑھتے رہیں درود پاک پڑھتے رہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتر ہوں گی میں سب کے لیے ویسے آپ کی آرڈینس کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یا ہیو یا قیوم برحمت کا استغیث جو ہے وہ پڑھتے رہیں پری ایفیکٹ کی سیفٹی کے لیے سورج کمر جو ہے اس کو تلاوت کریں ساری آڈینس کے لیے خان صاحب کے لیے بھی بول رہا ہوں اور صدقات بھی یہ ہیں کہ آپ وائٹ چیز کا جو صدقہ ہے اس میں دودھ ہو سکتا ہے اس میں دہی ہو سکتا ہے اس میں آہ وائٹ کلر کا کپڑا ہو سکتا ہے چاول ہو سکتے ہیں چینی ہو سکتی ہے یہ ان چیزوں کا صدقہ پری ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اور پوسٹ ایفیکٹ کے لیے بھی یہ کر سکتے دس سے پندرہ دن تک آپ درہ تھوڑا ایکسٹر روٹین جو ہے وہ اپنی رکھیں پڑھنے کی اور باقی ناظرین جو ہیں وہ اس کے بعد جو ویڈیوز لگنی ہیں وہ آپ اس کو دیکھئے گا اس میں آپ کے زورٹیک سائن جتنے لوگوں کے بھی ہیں وہ آپ اس میں دیکھئے گا اس میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک زورٹیک سائن کے بارے میں بتایا صدقات بھی پڑھنے کے لیے بھی وہ مست آپ دیکھئے گا یہ چاند گرین سے بچنے کے لیے باقی سر آج جاتے جاتے غاخری کوسٹن میں آپ سے یہ کروں گا پاکستان کا جو آپ دیکھتے ہیں زائچہ اس سے ریلیٹ مجھے بس یہ بتا دیں کہ اچھا وقت آنے کے امکانات کب ہیں کب پاکستان انٹینشنوں سے نکلے گا آزاد ہو جائے گا اور سارے معاملات پر راج کرے گا آپ نے شاید بائی مسٹیک کہہ دی ہے چاند گرین سے بچنے کے لیے چاند گرین سے بچ نہیں سکتے چاند گرین کے جو نیگٹیو ایفیکٹس ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے جو حدیعہ کی ہیں آپ کے آڈینس کو یہ وہ کریں اور دیکھیں ملک اور قومیں مدو جذر سے اپس ان ڈاؤن سے گزرتے ہیں جو دوام ہوتا ہے نا وہ انڈ ہوتا ہے سکون اور سکوت جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے یہ اپس ان ڈاؤن جو ہیں یہ چلتے رہنے چاہیے اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں مگر اس لیول پر نہ جائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ خرابی کی طرف چلی جائیں ہاں جب انقلاب آتا ہے جب ریولیوشن آتا ہے اس کے لیے ایک ریزولیوشن ہوتا ہے اور ریزولیوشن پہ جانے سے پہلے ایک ایولیوشن ہوتا ہے ہم نے ایولف کرنا ہوتا ہے میرا خیال ہے اس وقت یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں ہم ایز ای نیشن ایولف ہو رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ جو ہے ہمیں بہت حد تک جو ہے وہ جس کو دینا چاہیے اس کا نام لیں گے تو کئی لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے خان صاحب کا ہی ہے ظاہر ہے انہوں نے اویرنس دی ہے پبلک کو اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے سمچھائی بھی ہیں اور باقی لوگوں کا باقی لوگوں نے بھی باقی پولیٹیشنز کا بھی ہم رول جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے حساب سے سمجھ دیا لوگوں کو اور جب خان صاحب ہے انہوں نے اپنے حساب سے سمجھ دیا تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کو ایک سٹیبل موڈ کی طرف لے جائے یہ دوزار تئیس کے میڈ کے بعد چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہونے شروع ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی میری تو دعا ہے کہ دعا ہر چیز کو بدل دیتی ہے کہ کل سے ہی سارے معاملات بہتر ہو جانا پاکستان ترقی کی طرف جائے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں پہلے پاکستان بعد میں ہم ناظرین جاتے جاتے میں یہ کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اپنے مزمان فلک شیخ کو دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ